لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بازار جو ہیں وہ شیطان کا مرکز ہے اس زمن میں امام طبرانی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکن اول من یدخل السوق تم وہ پہلے آدمی نہ بنو جو بازار میں داخل ہو ولا آخر من یخرج منہ نہ وہ تم آخری آدمی بنو جو اس میں سے نکلنے والے ہو فَإِنَّهَمْ عَرِكَتُ الشَّيْطَان کیونکہ یہ شیطان کے مورکی کی جگہ ہے اور یہی پر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا اپنا جھنڈا گار لکھا ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان نے یہیں انڈے دیئے اور یہیں بچے دیئے اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ کتنے ہی گناہ ہیں جو بازاروں میں ہوتے ہیں ایک دکاندار کا گناہ ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ جو ہے ناب طول میں کمی کرتا ہے غلط چیز بیج دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے جھوٹے وعدے کرتا ہے مال جو ہے وہ کہتا ہے دے دوں گا نہیں دیتا ایک بات کہتا ہے دوسری چیز کرتا ہے پھر گاہت وہ کتنے جھوٹ بولتے ہیں وہ کس کس طریقے سے بھاوتول کرتے ہیں پھر علاوہ عزی اور گناہ کتنے ہیں جو بازاروں میں ہوتے ہیں نین مٹکے ہوتے ہیں کتنے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ مازاللہ جو ہے وہ آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے مازاللہ اور کتنے وہ کیا کہتے ہیں رشتے جوڑنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں غلط غیر اسلامی طریقے کے معاملات کرنے کے لیے اس بازاروں میں جاتے ہیں تو اب اسی طرح کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بازاروں میں ہوتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے بازاروں میں جا کر اور اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر بیٹھتے ہیں فضول خرچی کر لیتے ہیں ایسی بے ضرورت کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں تو اس طرح بہت سارے معاملات ہیں جو بازاروں میں ہوتے ہیں اس لیے شیطان کا مرکز ہے اور یہاں پہ وہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے ہٹکندے استعمال کرتا ہے موسیقی